ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا بہت بہت ہمارے یوٹیوب چینل میں تو دوستو یدی آپ کو یہ پرابلم ہو گئی ہے کہ آپ کو دست آ رہے ہیں آپ کے پیٹ میں مروڑ ہے گڑ گڑ کی آواز آ رہی ہے اور کھٹی ڈکارے بھی ہو رہی ہیں آپ کا پیٹ اچھے سے صاف نہیں ہو رہا ہے بہت ہی گفرا گفرا سا پیٹ ہے بس آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیٹ کسی بھی طرح سے ہلکا ہو جائے جلد سے جلد اور آپ کو آرام مل جائے تو آئیے جانتے ہیں آج آپ کو کس چیز سے آرام ملے گا تو چلیے دوستو یہ نسخہ جو ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کے اگر موں میں بدبو آ رہی ہے درگند آ رہی ہے تو اس کو بھی ختم کرے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کے پیٹ میں مروڑ گڑ گڑ کی آواز اس کو بھی ختم کرے گا اور اگر آپ کے چھوٹے بچوں کو بھی یہ پرابلم ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی دوستو زیادہ تر ہم کہیں شادی پارٹی میں جاتے ہیں یا کہیں باہر سے سپائسی کھانا کھاتے ہیں یسی کہ فاس پوڈ، ٹکی، چومن، مومو، سموسے وغیرہ وہ کھا کر ہمارے پیٹ میں یہ بیماریاں ہونے لگتی ہیں ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، دست چالو ہو جاتے ہیں ہمارے پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے، گڑ گڑ کی آواز آتی ہے اور یہی پرابلم بچوں کو ہو جاتی ہے تو میں آج آپ کو بہت اچھا دیسی طریقہ بتانے والی ہوں دوستو جو آپ کے گھر میں ہی رکھے سامان سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے دوستو یہ ہے سوف سوف تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں سوف کے یہ ہماری موں کی درگند کو ختم کرتا ہے موں کی بدبو کو اور ہماری پاچن کے لیے جو ہے بہت ہی تیزی کے ساتھ اچھی کرتا ہے ہمارے کھانے کو اچھے سے پچاتا ہے ساتھی ساتھ چینی لی ہے ہم نے یا چینی کی جگہ آپ مشری بھی لے سکتے ہیں اب ان دونوں کو آپ کو کس طریقے سے لینا ہے تاکہ آپ کے پیٹ میں گڑ گڑ مروڑ دست لوس موشن سب ختم ہو جائیں تو آئیے جانتے ہیں آپ کو لینا ہے ایک خالی پیالا اب اس میں ہم نے لینا ہوگا ایک چمچ سوف اس طریقے سے ایک چمچ سوف لے لیے ہم نے اور ایک چمچ ہمیں چینی لینا ہے دونوں کی کونٹری جو ہے ہمیں برابر رکھنی ہے اور ان دونوں کو آپ اس میں ملا لینا ہے اب یہ ملانے کے بعد میں ہمارا یہ ریڈی ہو گیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کو اپنے موہ میں ڈالنا ہے اور چبا چبا کر چوس چوس کر اس کو کھانا ہے جیسے ہی اس کو چوسیں گے آپ کے موہ میں جو لار بنے گا وہ لار ہی آپ کی پیٹ میں جو دست ہو رہے ہیں گڑ گڑ ہو رہے ہیں لوس موشن ہے پیٹ اچھے سے ساف نہیں ہے اس کو ٹھیک کرے گا اس کو چوس چوس کر آپ پورا فنش کر لیجئے یہ بہت ہی اچھے سے ورک کرے گا آپ کو اور اگر آپ کے بچوں کو یہ پرابلم ہے تو آپ نے بچوں کو اس کی قوانٹیٹی آدھی دیں گے یعنی کہ آدھی چمچ صوف اور آدھی چمچ چینی اس کو ملا کر کے بچوں کو دے دی گے وہ بھی موہ میں رکھ کے چوستے رہیں گے اور ان کا پیٹ بھی اچھے سے ساف ہو جائے گا پیٹ میں گڑ گڑ مروڑ لوس موشن یہ ساری پرابلم ٹھیک ہو جائیں گے دوستو اور اگر لوس موشن بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو آپ نیبو پانی کا نیبو اور چینی کا پانی بنا کر کے دن میں دو سے تین بار پیئیں اس سے آپ کے پیٹ میں جو پانی کی کمی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی تو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا